موسیقی موسیقی نزول شروع ہوا بیس اگست چھ سو دس تقریباً چودہ سو دس سال پہلے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اس دنیا کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے انسانوں نے انسانوں میں مختلف طبقات بنائے ہوئے تھے اور اس کے اوپر جو سونے پہ سو آگے والی بات یہ تھی کہ بعض مذاہب کے لوگ بعض قبائل کے لوگ بعض شعوب وہ یہ تک دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان کا ہے مثال کے طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت موسویہ کے ماننے والے تھے اور یہود مذہبہ اور بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہوا تھا اور ان کی جو اہد نامہ قدیم ہے اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا یا اللہ وہ صرف بنی اسرائیل کا ہے اور اسی حوالے سے وہاں بات کی گئی ہے مثال کے طور پہ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ صرف ان کا ہے ان سے مخاطب کرتا ہے وہی سب سے عالی اور افضل ہیں انسانوں میں سے باقی سب دوسرے یا تیسر درجے کے انسان ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ انہی بنی اسرائیل کی ایک شاق تھی جو عیسائی مذہب جن میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو یہی کہا کہ میں بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے لیے ہوں اس کے علاوہ میں کسی اور کے لیے نہیں ہوں بلکہ انجیل متع میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت آئی اس کی لڑکی بیمار تھی اس کے اوپر کوئی جن و بھوتوں کا ساہہ تھا تو جب وہ آئی کہ دعا کر دیں اس کے لیے کچھ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھیڑوں کے لیے ہوں اس کے علاوہ میں کسی کے لیے نہیں ہوں جب ہوااریوں نے بھی بہت مندس سماجت کی ان کے جو شاگر تھے ہوااری یہ تو اسلام کی اسطلح ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا لیکن یہ پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بقاول اس کے جو انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ جو روٹی لڑکوں کی بچوں کی ہے وہ اٹھا کے کتوں کے سامنے یا دوسروں کے سامنے پھینک دی جائے یہ ایک امتیازات تھے یہ جو سلوک تھے بنی اسرائیل کے یہ اس طرح تھے پھر ہمارے ہندوستان میں سب سے بڑا مذہب ہندو مذہب ہے اس میں بھی طبقات بٹے ہوئے تھے مثال کے طور پر سب سے اپر کاسٹ اونچی ذات جو طبقہ کہلاتا تھا وہ ابرہمن تھا کشتری تھے پھر ویش تھے پھر شودر تھے یہ جو نچلا طبقہ تھا یہ اس زمانے میں بعد میں بھی بہت حد تک دبا کچلا ظلم کا شکار یہ طبقہ بھی رہا یہ سارے حالات تھے اس وقت جب سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے اور آپ نے آ کر پھر دنیا کے سامنے جو اعلان کیا وہ یہ قل یا ایوہن ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے لوگو یاد رکھو میں رب اسرائیل نہیں ہوں میں رب حنود یا یہود نہیں ہوں مجھے خدا کریم نے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجائے اور یا ایوہن ناسو کہہ کے قرآن مجید نے مخاطب کیا اور یہ جو طبقات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہن ناسو انہا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفو اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نر و مادہ سے پیدا کیا ہے اور تمہیں مختلف قبائل اور قوموں میں پیدا کیا ہے غرص کیا ہے لتعرفو تاکہ تم ایک دونوں کو پہچانو لیکن جو ممیس چیز ہے جو امتیاز والی چیز ہے انہا اکرمکم انداللہ یتقاکم اللہ کے نزدیک تمام بنین و انسان سے وحی معذب وحی محترم وحی مقرم ہے جو کہ تقوی میں سب سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے تو یہاں پر جو میار اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ تقوی ہے انہا اکرمکم انداللہ یتقاکم دوسری بات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اصول بیان کیا الخلق و آیال اللہ کہ یہ ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاندان ہے اس کا پریوار ہے اس کی فیملی ہے الخلق و آیال اللہ فا احب الخلق اللہ من احسنہ علیہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو کہ اس کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے یہاں تمام بنی رو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایال ایک خاندان ایک آئلہ کے طور پر پیش کیا ہے اور یہ اسلام کا سب سے بڑا امتعاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا امتعاد ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدا کے موقع پر جو مختلف خطبات ارشاد فرمائے اس کا میں خلاصہ پڑھ کے سناد دیتا ہوں بہرحال عربی عبارت ہے یا ایوہ الناسو انہ ربکم واحدون و انہ آباکم واحدون لا فضل للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی لا فضیلت للأحمر علی الاسود ولا للأسود علی الاسود الا بالتقوی اے لوگو تمہارا رب ایک ہے تمہارا باب بھی ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں نہ ہی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فضیلت ہے نہ سیاہ کو سرخ پر سوائے تقویٰ کے تم سب ابنائے آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی کہ اسلام کسی رنگ نسل قوم علاقہ اس سے فوق اس سے بالتر ہو کر اسلام یہ بیعت آتا ہے کہ تمام برین و انسان وہ انسان ہیں الخلق و ایالاللہ یہ سب اللہ کی اولاد ہیں اللہ کا خاندان ہے پھر یہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا یعنی اس کے خمیر میں نرمی رکھی گئی تھی اطاعت رکھی گئی تھی اپنے اطاعت کے طور پہ وہ ترقی کر سکتا تھا تو یہ سب سے بنیادی بات تھی جو اسلام نے بیان کی اب ایک دو واقعات بتاتا ہوں مثال کے طور پہ اسلام نے یہ رنگ و نسل کی بات کو بلکل ختم کیا حضرت خلیفت المسیخ خامس عیداللہ تعالی بن صلی اللہ علیہ وسلم نے ستمبر دو ہزار بیس میں ایک خطبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا حضرت بلال وہ اتوپی آفریقہ کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے اور رنگ کے لحاظ سے وہ گہرے رنگ کے تھے سیاہ رنگ کے تھے جس کو عربی میں اسود کہتے ہیں غلام تھے ابتدا میں وہ اسلام قبول کیا بڑی تکلیفیں صحیح انہوں نے امیہ بن خلف کے وہ غلام تھے بہت تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے مکہ میں جس کا حضور نے تفصیل سے اپنے خطبے میں ذکر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد ان کو ابو روائحہ کیا بھائی بھائی بنا دیا معاخات ان کے درمیان قائم کروا دی جس وقت فتح مکہ ہوا تو یہ مکہ میں آئے اور مکہ میں آنے کے بعد ابو روائحہ بھی ان کے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا تیار کروایا اور اس کا نام رکھا بلال کا جھنڈا لیوال بلال بلال کا جھنڈا وہ ابو روائحہ کو دیا جو ان کے بھائی تھے اور فرمایا کہ آپ ایک چونک میں کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلان کریں کہ آج جو بھی بلال کے جھنڈے کے نیچے آئے گا وہ امن اور امان میں آ جائے گا وہی مکہ جہاں آپ کو گسیٹا گیا جن سڑکوں پہ آپ کو گسیٹا گیا حضرت بلال جو اسوت کہلاتے تھے ان کا جھنڈا جب بلند ہوا تو لوگ امان لینے کے لیے اس کے نیچے آئے یہ وہ فرق تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امتیاز غلام اور آزاد کالے اور گورے قریشی اور حبشی میں پیدا کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل ختم کر دیا ایک دوسری مثال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں بدینہ سے مکہ آئے مناسق حج ادا کرنے کے لیے جب یہ سارے مناسق ادا ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے میں تشریف فرماتے چھوٹا تھا وہ کمرہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے ان کا کام تھا نصب معلوم کرنا انصاب یعنی ہر قبیلے کا ہر انسان کا ان کو نصب پتا ہوتا تھا شجرہ نصب ان کا کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے اور رعوسہ مکہ کے بعد لڑکے ان کے فرزندان حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے اب ان کے دل میں ایک عصبیت تھی ایک تفاخر تھا کہ ہم قریش کے بڑے بڑے خاندانوں میں سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارا بڑا احترام کریں گے ہماری خاندانیت کی وجہ سے ہمارے عالی خاندان کی وجہ سے ہمارا ایک فخر ہے ہمارا ایک مقام ہے یہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا اور ان سے کچھ باتیں کی اتنے میں ایک غلام تشریف لایا جو نو مسلم تھے حضرت عمر نے ان کو آگے آنے کے لیے کہا ان کو کہا پیچھے ہو جائیں پھر دوسرے آئے ان کو کہا اور پیچھے ہو جائیں پھر تیسرے آئے ان کو کہا اور پیچھے ہو جائیں روایات میں آتا ہے ایسے سات غلام جو مکہ میں گزرتے رہے وہ آتے گئے یہ پیچھے ہوتے گئے آتے گئے یہ پیچھے ہوتے گئے کہا جاتا ہے کہ یہ جوتیوں پہ پہنچ گئے اور اس کے بعد باہر نکلے اور ان کی آنکھیں نم تھی کہ ہم تو آلہ اور عرفہ قریشی لوگ ہیں اور یہ ظلت آج حضرت عمر کی مجلس میں ہمارے ساتھ ہوئی وہاں حضرت عمر نے سکھایا کہ اسلام سواسیہ یقصانیت کے لیے آیا ہے اسلام میں رنگ نسل خاندان بڑا ہونا چھوٹا ہونا اس کی کوئی حیثیت اگر ہے التقوی جو ان لوگوں نے اختیار کیا اور تمہارے آباؤ اجداد نہیں اختیار کیا ان لوگوں نے اپنے تقوی کی حفاظت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے بے شمار مظالم سہے جو تمہارے بڑا ہونا نہیں سہے پھر یہ حضرت عمر کے پاس دوبارہ گئے کہ اس ندامت اس شرمدگی اس ذلت اس کا کوئی حل ہے حضرت عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے کہ اس میں کوئی شک نہیں تم رؤوسہ ہو اور جو تمہاری ذلت آج یہاں ہوئی وہ ایک مجبوری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان مبارک سے کچھ نہ کہہ سکے صرف شام کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ وہاں اس وقت جہاد ہو رہا ہے کیسر کی فوجوں کے ساتھ اسلامی فوجیں لڑ رہی ہیں وہاں چلے جاؤ شاید اس کا کچھ مداوہ ہو جائے جو تمہارے بزرگوں نے ان کے اوپر اسلام پر اور ان مسلمانوں پر کیا ہے وہاں چلے جاؤ شاید کچھ مداوہ ہو جائے واقعات بتاتے ہیں تاریخی واقعات بتاتے ہیں وہ چلے گئے اور کوئی واپس نہیں آئے یہ ہے وہ اسلام کا امتیاز اسلام کا جو رسول آیا اس نے اعلان کیا قل یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ علیکم جمیہ میں کسی علاقے کے لیے نہیں میں کسی قوم کے لیے نہیں میں کسی قبیلے کے لیے نہیں میں کسی رنگ کے لیے نہیں میں کسی نسل کے لیے نہیں ہوں میں تمام برینوں انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور رہتی دنیا تک بنا کر گیا ہوں اور دوسری الامر الممیز جو میری ہے وہ یہ کہ میرا وجود وہ رحمت ہے میرا وجود رعوف اور رحیم ہے کریم ہے اس دائرے میں رہ کے میں تمہاری تربیت کروں گا جیسے ماں بچے کے ساتھ رحم کرتی ہے وہ میرا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الراحمین خدا کا ارحم الراحمین رسول تھا جسے ان ساری دنیا میں رحمت تقسیم کی اور آج تک اس کی رحمت کا سلسلہ جاری ہے یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام کا رسول یہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے خوبی آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے آج اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطح ثانیہ کا مظہر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام المسیح المعود المہدی معود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطح ثانیہ کا مظہر ہے ان تمام صفات کے ساتھ اللہ تعالی نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے آج اگر رحمت کا کوئی دائرہ ہے تو وہ یہ جماعت احمدیہ اور آج کے دور میں حضرت خلیفت المسیح خامس عید اللہ تعالی بن صلی اللہ عزیز ہیں جو حضور کے خلیفہ ہیں جانشین ہیں اور انہی کا یہ رحمت کا دائرہ ہے اگر اس کے نیچے کوئی آئے گا تو اتمنان اور سکون پائے گا اللہ تعالی ان کو تفیق دے